موسیقی میں ہوا بھی تو سین شیخ آپ کا خیر مقدمہ پور ٹی وی نیوز کرناٹا کے ایکسپریس میں نیم اولنگن کر کے شادی کے فنکشن میں ڈانس سات لوگوں پر ہوا معاملہ درج اڑپی جلہ کندہ پور تعلقہ کے کرکنجے گاؤں کے بھجنگ شٹی نامی ویکتی کے گھر میں شادی کے موقع پر گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے کل رات مہندی کی رس میں گانا بجانا کیا گیا جس میں کئی یوکوں نے بینا ماس کے ہی ڈانس کر کے کرونا نیم اور لوگ ڈان کا کھلا اولنگن کرتے دیکھے اس فنکشن میں ڈانس کیے سات لوگوں پر کندہ پور پولیس تھانے میں معاملہ درج کیا گیا ہے مچواروں کی بوٹ ہووی حادثے کا شکار منگلورو کے اولال نواسی اشرف نامی ویکتی کی یہ بوٹ کل رات دیڑ بجے کے قریب اپنے ناؤں میں کل دس لوگوں کو سات مچھلی پکڑنے کے لیے چلے گئے تھے اچانک ناؤں کے نیانترن کھونے سے کنارے آ کر درگھٹنا گرست ہوئی ہے حادثے کے دوران کنیا کماری مول کے پانچ کارمک اور استانیہ پانچ لوگوں کی رکشہ کی گئی ہے یہ معاملہ ہوا ہے اولال پولیس تھانے میں درج لوگ ڈاؤن کے بیچ راستے پر کھلے عام شراب کا ویاب پار داونگیرے جلہ پرشاسن کی اور سے کرونا کے معاملے زیادہ ہوتے دیکھ کر پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کر کے صرف اسپطال اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ امرجنسی سیوہ کو چھوٹ دی گئی ہے ساتھ میں شراب پر بھی نشید لگایا گیا ہے لیکن جلے کے چنگیری تعلقہ کے بی آر ٹی کولینی میں راستے پر ایک انجان ویکتی باکس میں لاکر کھلے عام شراب بیچنے کا کام کر رہا ہے اور کچھ شرابی بھی اس سے خریدنے کا نظارہ دیکھنے کو ملا اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایکسائج ویبھاگ کیوں چھوٹ بیٹا ہے کیا اس کام میں ایکسائج ویبھاگ کا بھی ہاتھ ہے اس طرح کے سوال جنتہ کی اور سے کیے جا رہے ہیں بیٹی کو جنم دینے پر سسرال والوں نے کیا ٹورچر بہو نے کی خود کشی باگل کٹ جلہ بلگی تعلقہ میں یہ شرم سار کرنے والی واردہ سامنے آئی ہے دو بیٹیوں کی ماں بننے کے بعد ساتھ سسر کے ٹورچر سے پریشان ہو کر بہو نے خود کشی کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس سال کی کوسر پتان جن کی شادی کو ساتھ سال ہوئے تھے انہیں دو بیٹیاں بھی تھی لیکن ساتھ سسر اور شرابی پتی کی اور سے ہر روج اس محلہ پر ٹورچر کیا جاتا تھا کہ اس نے کیوں لڑکیوں کو جن دیا کل رات اچانک اپنے پتی کے ساتھ جھگڑے کے بعد گھر میں رہے پنکے پر فانسی لگا کر خود کشی کر لی ہے محلہ نے اس گھٹنا پر پولیس محلہ کے پتی اور ساس کو گرفتار کر کے معاملے کو بلگی پولیستانے میں درج کر کے آگے کی کاروائی میں جھٹی ہے پولیس گھر کانونی ماوا اڈے پر پولیس ریڈ بجاپور جلہ دیوار ہپرگی گاؤں میں بینا کسی لائسنسڈ کے سپاری تمباک چونے کو مکسر میں پیس کر ماوا بنا کر بیچنے کا کام کیا جا رہا تھا اس کی پوکتہ جانکاری کے آدھار پر بجاپور سی این پی ایس آئے سریش بندی گومبل کی تیم نے دیوار ہپرگی گاؤں کے دو علاقوں میں چھاپا ماری کر کے کادر پاشا ملواڑ اور بسور آج اوٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں گرفتار کرتے ہوئے ایک سٹھ ہزار پانسو اٹھائیس ہزار قیمت کے پینتیس کلو ماوا اسی کلو سپاری دو کلو تین سو تمباک اور مکسر گرینڈر کے ساتھ پیکنگ کے سامان کو جب کیا گیا ہے اس معاملے سے جڑے اور دو آروپی فرار ہونے کی بات سامنے آئی ہے سی این پی ایس آئے سریش بندی گومبل کی اس کامیابی پر جلہ پولیس ورشت ادھیکاری انکم اگروال نے ان کی سرحانہ کیا ہے اگر مچ کے آسو بہانے والے پی ایم موڈی کو آسکر آوارڈ سے سممان کرنا چاہیے پرکاش را تھوڑ بینگلورو کے کانگریس دفتر میں پریس کانفرنسنگ کے ذریعے کے پی سی سی وقتار اور ویدان پریشت سدس پرکاش راٹوڑ نے کہا کہ ہمیشہ جھوٹے دھلاسے دے کر پی ایم موڈی دیش کی جنتہ کو دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں موڈی ایک بہت بڑے جھوٹے ہیں جھوٹ بولنے میں انہیں پہلا استان دے کر آسکر آوارڈ سے سممانیت کرنے کی ضرورت ہے صرف اٹرہ دن میں کرونا مکت دیش بنانے کا جھوٹا دھلاسہ موڈی نے دیش کی جنتہ کو کیا تھا لیکن ایک سال بیتنے پر بھی کرونا ہمارے دیش سے جانے کا نام نہیں لے رہی ہے کرونا کم ہونے کی بجائے ہر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے کیا یہی دیش کی جنتہ کے لیے موڈی جی کا کارے ہیں ان سب کا ذمہ دار موڈی ہیں بی جے پی سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے جھوٹی خبریں پیلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کرونا کو کنٹرول کیا ہے آج ان کی بدولت ہمارا دیش جی ڈی پی میں بانگلہ دیش سے بھی نیچے گر چکا ہے اس طرح سے اپنا ویرود ویکت کیا یا میل سی پرکاشرہ ٹھوڑنے جلے میں سینسٹ لوگوں کو بلیک فنگس ڈی سی کا بیان بجاپور جلا دیکاری پیس سنیل کمار نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلیک فنگس کے لیے ابھی دوائی نہیں بنی تب تک ان مریضوں کے لیے نورمل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے بلیک فنگس جلے میں ہر روز زیادہ ہوتا جا رہا ہے اب تک سینسٹ لوگ اس بیماری سے جوج رہے ہیں اس میں ساتھ لوگ سی ایتیاب ہو کر گھر لوٹے ہیں یہ بیماری کرونا سے ٹھیک ہوئے لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے بلیک فنگس کے لیے ابھی دوائی نہیں بنی اس کی جانکاری سرکار تک پہنچائی گئی ہے دوائی آنے تک ان مریضوں کو نورمل ٹریٹمنٹ دے کر ہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہا ڈی سی پی سنیل کمار نے تین مہنے سے ویتن نہیں آشاکارے کرتاؤں کی یہ کہانی باغل کوٹ جلے میں سیوہ دے رہی آشاکارے کرتاؤں کا کہنا ہے کہ پچھلے تین مہنوں سے سرکار نے ان کی سیلری ہی نہیں کی انہیں فرنٹ لائن ورکرز بتا کر سرکاری اسپتال اور گرامین علاقوں میں جا کر کرونا مریضوں کے بارے میں سروے کا کام کروایا جاتا ہے مریضوں کو سمجھا بجا کر اسپتال لاتی ہیں یہ آشاکارے کرتا وہیں دفتروں میں جانے پر ادھیکاری ہمیں کرونا کے ڈر سے اندر آنے پر بھی منع کرتے ہیں سرکار سے مدد مانگنے پر بجٹ نہیں بول کر ٹال دیا جاتا ہے ہڑ ٹال کرنے پر ہماری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہر مہنہ ملنے والی ویتن تو دینے کی اپیل کی ان آشاکارے کرتاؤں نے لوگ ڈاؤن میں سٹی راؤنڈ لگایا ڈی سی نے رائچور جلے میں آج سے لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دیتے ہوئے ضروری چیزوں کو خریدنے کے لیے صبح چھے بجے سے دو پر دو بجے تک کی ٹائم فکس کیا گیا ہے اسی کے چلتے رائچور جلہ ادھیکاری آر وینکٹیش کمار نے خود راستے پر اتر کر جائزہ لینے پہنچے شہر کے ترکاری مارکٹ کپڑوں کے بازار ہری ہر روڈ تین کندل کے علاقوں میں جا کر جائزہ لیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضروری چیزوں کے دکانوں کو کھولنے کی انومتی دی گئی ہے وہ بھی صرف ہفتے میں تین دن کا آدیش دے کر باقی دنوں میں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے پچھلی بار ضروری چیزوں کے لیے سمجھ دینے پر بھاری ڈرافک جام دیکھنے کو ملی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے شہر میں گڑھ سواہانوں کی اینٹری پر روک لگا دی ہے کہا ڈی سی نے لوگ ڈاؤن کرنے سے کرونا کنٹرول میں ہے ڈاکٹر کیس صدا کر راجی کے ہلتھ مینسٹر ڈاکٹر کیس صدا کر گدک جلہ ادھیکاری بھون میں کوویڈ نیانترن کو لے کر سبا کے بعد میڈیا سے جانکاری دی کہ راج میں جب سے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے کارن کرونا کے معاملوں میں کبھی دیکھی گئی ہے جو روزانہ کے آکڑے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کرونا سے راج میں دو ہزار آکسیجن بیٹس موجود تھے لیکن کرونا کے دور میں پائنٹیس ہزار بیٹس کو سرکار نے تیار کیا ہے راجی کے سواست ویبھاگ نے بہت سی ترقی کر لی ہے دیش میں راجی کے سواست ویبھاگ کی تلنا کی جائے تو سب سے پہلے کرناٹا کا سواست ویبھاگ آتا ہے راج میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن دی گئی ہے جو ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ثابت ہوئی ہے جنتا کو دونوں ڈوز ویکسینیشن لینے تک کرونا نیاموں کا پالن کرنے کی ضرورت ہے کہاں منتری صدا کرنے ان کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ کیا انہوں نے سچ میں کرونا کنٹرول کیا ہے یا اپنی سرکار کی تاریف کرتے ہوئے خود اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں پتا کے انتیم سنسکار میں آنے سے بیٹے نے کیا انکار ہاں یہ دل دہلانے والی گھٹنا محسورو شہر کے نیواسی کرونا سے موت ہوئے ویکتی کی ہے اس کی جانکاری کو پالی کا صدق سے کیوی شریدر نے ان کے بیٹے کو دینے پر بیٹے نے ساپ منہ کر دیا کہ اپنے پتا کے انتیم سنسکار میں نہیں آئے گا اور کہا کہ آپ ہی ان کا انتیم سنسکار کر دو اور ان کے پاس رہے چھے لاکھ روپیوں کو مجھے لا کر دیں مرتق کا پریوار ہو کر بھی ان کی لاش کو آناتوں کی طرح ان کا انتیم سنسکار کرنی کی نوبت آ چکی ہے بیٹے کو پتا کے چہرہ نہیں بلکہ ان کے پیسے چاہیے ایسے مشکل دور میں لوگ بیماری کے ڈر سے خود کے ماباپ کو آخری بار بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں کلیوگ اتنا بدلے گا کس نے سوچا تھا کرونا نے رشتوں کی پہچان کو بدل کر اپنوں کو بھی پرایا کر دیا لیکن یہ گھٹنا انسانیت کو ہی شرم سار کرنے والی ہے سرکاری ہسپتالوں کی دوائی پراویٹ فارماسی میں ادھیکاریوں کی ریڈ کرونا بیماری کچھ گئر کانونی ویہاپاریوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن چکی ہے پورے دیش میں کرونا کی بیماری سے پریشانی جھیل رہی ہے جنتہ اسی کو اپنی آمدنی بنا کر کچھ بدماش اپنا فائدہ دھونڈنے میں لگے ہیں پراویٹ فارماسی کلینک کو اچانک ادھیکاریوں نے ریڈ کی ہے جس میں انہوں نے ہزاروں قیمت کے سرکاری اسپتال میں دیے جانے والی دوائی اور انجیکشن برامت کر لیے گئے ہیں چطردرگ جلے کے ہری اور سرکاری اسپتال میں فارماسیسٹ ویوے کانون جو پراویٹ کلینک میں دوائی سپلائی کیا کرتا تھا اس کے چلتے ریڈ کرنے کی بات سامنے آئی ہے گریب جنتہ کو دیے جانے والی دوائی کو اس ویکتی نے اپنے کلینک میں پیسوں سے بیچنے کا کام کر رہا تھا تعلق کا تحصیل دار جیچ ستھے نارائن سی پی آئی راگ بیندر اور ٹی ایچ وینکٹیش کے نیتروت میں چھاپا ماری کرتے ہوئے ماملے کو ہری اور گرامانتر پولیس تھانے میں درش کیا گیا ہے آپ اس ویکتی کو لے کر کیا کہیں کرونا کی مندر کو ہٹایا پرشاست سنے راج بھر میں چرچہ کا وشے بنے چامراج نگرجلہ کوڑے گل تعلق کا میں لوگ اندھ وشواس کے چلتے کرونا مارمہ نام کی مندر بنا کر پوجہ ارچنا کر رہے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے تعلق کا ادھیکاریوں نے لوگوں کو اس اندھ وشواس سے باہر نکالنے کے لیے مندر کو ہی ہٹا دیا ہے کوڑ لے گل تعلق کا ادھیکاری اور گرامانتر پی ایس آئی اشوک موقع پر پہنچ کر اس مندر کو ہٹا کر کام کیا ہے جن کی ہر طرف سوشل میڈیا پر تاریف کی جا رہی ہے کاش کے یہی وشواس جنتہ کرونا کو رکنے میں لگاتی تو آج دیش کرونا مقت ہوتا اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وینیوز کرناٹک ایکسپریس